ایک ایسا جھرنا جہاں پر پاپی لوگ جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہاں پر جانے سے ان کے سبھی راج کھل جائیں گے اور بتایا جاتا ہے کہ اسی جھرنے سے سورک کے لیے راستہ بھی جاتا ہے ہر ہر مہادیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لے کر چلوں گا بھارت کے پہلے گاؤں مانا ویلیز جہاں پر چار سو فٹ کی اونچائی سے گرتا ہے ایک رہسے مئی جھرنا اس جھرنے کے رہسیوں کے بارے میں جان کر آپ کے پیروں کے نیچے سے جمین کھسک جائے گی اگر آپ سچے ساناتہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں چلیے دوستو ابھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بھارت کے پہلے گاؤں مانا ویلیز مانا ویلیز بدرینہ دہم سے تین کلومیٹر کی دوری پر استحت ہے اگر آپ بدرینہ دہم کی یاترہ پر آ رہے ہیں تو آپ اس رہسے میں جھرنے کو دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں مانا ویلیز چوکھمبا نیلکنٹ تثہ بالاکن پروس رنکھلاؤں سے گھرا ہوا ہے اس بھارت کے پہلے گاؤں مانا میں طبطی سنسکرٹی دیکھنے کو ملتی ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ پھرانے سمیں میں طبط سے آئے لوگوں نے ہی اس گاؤں کو بسایا تھا مانا گاؤں سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ایک درگم اس تھان پر استحت ہے رہسے میں جھرنہ جس کو واسودھرا جھرنے کے نام سے جانا جاتا ہے جس جھرنے کی کچھ رہسے میں ہی باتیں آپ کو بتانے والا ہوں جن کو سن کر آپ بھی چونک جائیں گے اور ویڈیو کے انت میں میں آپ کو واسودھرا جھرنے کے پاس تک لے کر چلوں گا ویڈیو میں انتک بنے رہنا بھارت کا پہلا گاؤں مانا دھارمک درشتی سے بہت ہی پویتر اس تھان ہے کیونکہ مانا گاؤں میں ہی ہندو دھرم کی تین پویتر ندیوں میں سے ایک سرسوتی ندی کا ادھگم ہوتا ہے اور مانا ویلیج میں ہی سرسوتی ندی الکنندہ ندی کے ساتھ سنگم کر کے ویلکت ہو جاتی ہے اور مانا گاؤں سے آگے سرسوتی ندی ایدرسی روپ میں پرواہیت ہوتی ہے ایک پورانی کتھا کے انسار جب وید ویاز جی مہا بھارت کو موکھیک روپ سے بول رہے تھے اور گڑیز جی اس کو لکھ رہے تھے تب سرسوتی ندی کے سور کے کارن گڑیز جی کو لکھنے میں سمسیا ہونے لگی تب ہی گڑیز جی نے سرسوتی ندی سے سور کم کرنے کے لیے آگرہ کیا ڈیز جی کے آگرہ کے بعد بھی سرسوتی ندی نے اپنا سور کم نہیں کیا تب گڑیز جی نے سرسوتی ندی کو سراب دیا کی کہ مانا گاؤں کے بعد تمہارا استیتlia سمابت ہو جائے گا تب ہی سرسوتی ندی مانا گاؤں کے بعد ایدرسی روپ میں بہتی ہے ابھی آپ مانا گاؤں میں سرسوتی ندی کے دیوے درسن کر رہے ہیں یہاں آپ سرسوتی ندی کے اوپر ایک بڑا سا پتھر دیکھ رہے ہوں گے جس کو آج کل پل کے روپ میں استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب پانڈو سرک جا رہے تھے تو دو پہاڑوں کے بیچ بہرہی سرسوتی ندی کو پار کرنے کے لیے تو بھیم نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر دونوں پہاڑوں کے بیچ رکھ دیا اور پانڈو نے اس بڑے سے پتھر سے ہوتے ہوئے سرسوتی ندی کو پار کیا اس اس تھان کو بھیم پل کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں سے پانڈو دروپتی کے ساتھ آگے کی اور بڑھنے لگے بھیم پل سے ہی سورگا روہن کا راستہ شروع ہو جاتا ہے لیکن پانڈو یہاں سے کچھ ہی دوری پر پہنچے تھے تو دروپتی نے اپنے پرانڈ تیاغ دیئے جس اس تھان پر دروپتی نے اپنے پرانڈ تیاغے تھے اسے اس تھان پر ماتر پوربالات سندری کا بھوی مندر بنایا گیا ہے دروپتی کا دہے تیاغ دینے کے پسچاتھ پانڈو یہاں سے آگے کی اور سورگا روہن کے لیے چل دیئے جس راستے پر ابھی ہم چل رہے ہیں اس راستے کو سورگ کا راستہ کہا جاتا ہے یہ پورا راستہ بہت ہی سندر اور سانت واتا ورن کا ہے جس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی اس پورے راستے میں آپ کو بڑے بڑے گلیشیر جھرنے تتہ ہرے بھرے میدان دیکھنے کو مل جائیں گے مانا ویلے سے پانچ کلومیٹر کی پیدل یاترہ کرتے ہوئے ہم پویتر واسودھرہ جھرنے کے پاس پہنچ جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ سہتیو نے واسودھرہ جھرنے کے پاس پہنچ کر اپنے پرانڈ تیاغ دیئے تھے اس کے پسچات پانڈو اسی واسودھرہ جھرنے سے ہوتے ہوئے سورگ چلے گئے یہ رہسے میں ہی جھرنہ چار سو فٹ کی اوچائی سے گرتا ہے اس رہسے میں ہی جھرنے کا اولیک دھارمک گرنتوں میں بھی ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس رہسے میں ہی جھرنے کا پانی پاپی لوگوں کو نہیں چھوٹا اور پاپی ویکتی اس جھرنے کے نیچے بیٹھ بھی جائے لیکن جھرنے کی ایک بھی بونڈ اس کے اوپر نہیں گرتی اگر کسی ویکتی کے اوپر اس جھرنے کی بونڈ گرنے لگے تو سمجھ لینا کہ وہ ویکتی ایک پننے آتما ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس جھرنے کے جل میں اشنان کرنے سے موکش کی پرابطی ہوتی ہے کچھ دہارمی گرنطوں میں اس کے جل کی تلنا امرت سے بھی کی گئی ہے کیونکہ اس کا جل ہمالے کی جڑی بوٹیوں سے ہو کر آتا ہے اگر آپ بھی بدرینا دھام کی یاترہ پر آ رہے ہیں تو آپ بھی اس رہشے میں جھرنے کو دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں یہ رہشے میں جھرنہ بدرینا سے 8 کلومیٹر کی دوری پرشتیت ہے جس میں آپ کو پانچ کلومیٹر پیدل یاترہ کرنی ہوگی واسودھرہ جھرنے کو دیکھنے کا سب سے اچھا سمیں مئی سے لے کر اکٹوور تک کا ہوتا ہے سال کے باقی سمیں اس اسطحان پر برب جمعی رہتی ہے تو دوستو یہ تھا سورک کے راستے میں ایک رہشے میں جھرنا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں جیدہ سے جیدہ سیئر کریں اور کمنٹ میں ہر ہر مہادیو جرور لکھیں